بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 تریننگ دی جاتی ہے اس جا کے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہاں پہ چینل کے انٹرفیس میں بھی اب نئی چیزیں جو ہیں وہ کونسی ایڈ ہو چکی ہیں تو سب سے پہلے تو یہاں پہ میں اس چینل کو سبسکرائب کر لیتا ہوں اس کے بعد بیل آئیکن دبا دیتا ہوں تو اس سے جو بھی اس چینل کی بیٹس اپلیٹ ہوگی وہ مجھے فوراں ملتی رہے گی اب یہاں پہ آپ دیکھے گا اس بیل آئیکن کے ساتھ ہی آپ کو سی ایس بی ایکسپرٹ اور کمپیٹیٹر کا لکھا ہوا ٹ دور نظر آ رہا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ ٹرینڈنگ نظر آ رہی ہے اب آپ کوئی بھی اپنی ویڈیو کو واش کریں گے آپ نے غور کرنا ہے کہ یہ جو پیج ہے وہ پہلے والا یوٹیوب والا پیج نہیں ہے بلکہ اب یہ چینج ہو چکا ہے اور اس میں آپ کو کافی ساری تبدیلی نظر آئے گی تو وہ تبدیلی کیا ہے وہ ابھی میں بتاتا ہوں یہ دیکھے گا سب سے پہلے تو یہاں پہ آپ کو میں اس کو دوبارہ سے ریلور کرتا ہوں جی تو آپ کے سامنے یہ پیج کھلا ہوا ہے میری لیٹس ویڈیو کا تو اس کے اندر دیکھے گا یہاں پہ آپ کو واج پر آہت دکھایا جا رہا ہے ٹوٹل ویوز دکھایا جا رہے ہیں سوشل میڈیا کی انگیجمنٹ دکھائی جا رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ لائکس اور ڈس لائکس کا ریشو دکھایا جا رہا ہے ایسی او کی ریٹنگ دکھائی جا رہی ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کو جو سب سے ہم چیز دکھائی جا رہی ہے وہ اس کی سرچ انجن اپٹیمائزیشن ہے تو یہاں پہ د کمی ہیں جو مسٹیکس ہیں وہ یہاں پہ بتائی گئی ہیں تو اس ایکسٹینشن کی مدد سے آپ اپنی ویڈیو کی ایسی او آٹومیٹکلی بہت زیادہ حد تک بہتر بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ اس چینل کے سبسکرائبر کتنے ہیں ایوریج ڈیلی سب کتنا ہے لاسٹ تھرٹی دیز میں سب کتنا ہے اس کے علاوہ ویڈیو کے ٹیگز کیا ہیں چینل کے ٹیگز کیا ہیں اور آپ کو اب ہر ویڈیو کے ساتھ پرسنٹیج نظر آ رہی ہے اور جیس کسی بھی ویڈی دیکھ رہے ہیں کہ یہ بیسک پیکج ہے تو آپ اس کے دوسر پیکج میں جا کے آپ اس کی جتنے بھی پریمیم فیچرز ہیں ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو وہ کیسے کرنے ہیں وہ میں ابھی آپ کو بتاہتا ہوں جی تو سب سے پہلے مینے جیسے ویڈای اکیو کو طرح پر کلک کیا تھا تو یہ ویڈای کیو کے اپنی ویبسیٹ ہے جہاں پہ یہ آثنٹیجن ٹیگز ٹیگز یوٹیوب مانگ رہا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ اپنے چینل کی آثنٹیج سیڈای کیو کے ساتھ کرنی ہے تو جہاں پہ دیکھئے گا میں اپنے چینل کی آثنٹیج سیڈای کیو کے ساتھ کیا ہوں تو جیسے یہ آثنٹیجن مکمل ہو جائے گی میرا چینل جو ہے وہ ویڈ آئیکیو کے ساتھ لنک ہو جائے گا اور جتنے بھی اس کے فیچرز ہیں وہ میں انہیں نہ صرف ان سے فائدہ اٹھا سکوں گا بلکہ اس کے ذریعے سے میں اپنی تبدیلیاں بھی کر سکوں گا تو ابھی ہماری جو چینل سبسکرپشن ہے وہ بیسک لیول پہ ہے تو اس کے دوسرے فیچرز سے فائدہ اٹھانے کے لئے ہمیں اپنی جو سبسکرپشن ہے اس کو بڑھانا پڑے گا تو اس کے لئے میں یہ اس کے تین پیکج ہیں ایک رو ہے ایک بوسٹ ہے اور ایک بوسٹ پلس ہے اس کے علاوہ اس کا ایک انٹرپرائز پلان بھی ہے تو آئیے اب ہم لوگ اس کو فریک کرتے ہیں ویڈ آئیکیو کی ایکسٹینشن کو بیسک سے رو میں تبدیل کرنے کے لئے جن سٹس کو ہم نے فالو کرنا ہے وہ یہ ہیں سبسکرپشن پلس ہے سبسکرپنے ہیں example ایکسٹینشن کے میں جائے گے یہ میرا ایکسٹینشن کا مینیوی ہے سیٹنگز ہے سیٹنگز کے اندر ہے ایکسٹینشن کے اندر زیادہ ہے ایکسٹینشن ہیں اب یہاں پر میں نے کیا کرنا ہے decisor پہ کلک کرنا ہے یہ میرے پاس ایسی ایشاریہ سات لئے ورجن ہے اور میں نے آئیے سے مزاری esseขانے والون کے نام سے ہمارے کمپیوٹر میں سی ڈرائیو میں یوزر کے اندر ایک فولڈر بنا ہو ہے اس فولڈر کو ہم نے ایکسس کرنا ہے تو آئیے پہلے اسے ایکسس کرتے ہیں اس ایکسٹنشن کے ذریعے جب میں نے سرس کی تو میرے پاس یہ فولڈر سامنے آیا اس کا اڈرس آپ دیکھ رہے ہیں سی یوزر ایس 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 ڈی آنٹوین ایپ ڈیٹا لوکل کروم کروم user data profile 5 extension تو یہاں سے اس extension کو میں نے کھولنا ہے یہ دیکھے گا یہ وہی version ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے چیک کیا اب ہم لوگ کیا کریں گے اس کو یہاں سے copy کرنا ہے copy کیا اور اس کو ہم نے اپنی c drive کے اندر نہیں رکھنا بلکہ کسی اور drive کے اندر اس کو paste کرنا ہے اس کو ہم نے یہاں سے copy کیا اور اب ہم paste کریں گے اس کو d یا e drive تو چلیں اس کو paste کرنا ابھی میں نے اس فولڈر کو جس کا نام تھا تین اشاریہ ستائیس اشاریہ سات یہ ایک وڈ آئی کیو کے extension تھی تو اس کو میں نے paste کر دیا ہے اپنے d drive میں اب میں نے کیا کرنا ہے واپس کرو میں جانا ہے اور اس extension کو ہم نے remove کر دینا ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھے گا میں اس extension کو remove کر رہا ہوں اب ہم نے اس extension کو copy کیا ڈی drive میں اور ہم اس کو unpacked حالت میں انسٹال کریں گے اور activate کریں گے اس سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ایک فائل جو آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ملے گی آپ نے اس کو copy کرنا ہے اور یہاں پہ اس اس کا نام ہوگا bundle.bundle.js تو اس کو آپ نے replace کرنا ہے اس bundle.bundle.js فائل سے اس کا نام بھی یہی ہے اور یہ فائل آپ نے یہاں پہ paste کر دینا ہے جیسے آپ نے paste کرنے لگا ہوں تو یہ مجھے بتا رہا ہے کہ یہاں ریڈی پہلے سے مجھود ہے ہم نے اس کو یہاں سے replace کر دیا ہے اب جیسے یہ فائل replace ہوگی اب ہم نے واپس chrome extension کے اندر جانا ہے اور یہاں پہ developer mood on کرنا ہے یاد رکھے گا یہ کام developer mood کے اندر رہتے ہوئے ہوگا اس کے بغیر نہیں تو جیسے developer mood on کرتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ تین button آ جاتے ہیں جن میں پہلا ہے load unpacked تو ہم نے اس load unpacked کو پھر کر دینا ہے اس کے بعد اب ہم سے یہ پوچھے گا کہ آپ کی unpacked extension کہا ہے اب ہم نے جانا ہے جہاں پہ ہماری extension paste ہوئی تھی تو اس کا dress میں نے copy کر دینا ہے اور یہاں پہ اس کے paste کر دینا ہے اور یہ select کر دینا ہے تو جیسے ہی میں نے یہ select کیا آپ دیکھیں کہ یہ extension جو ہے پیک ڈھالک میں یہاں پہ ہوگی آپ کو یہاں پہ IQ کے ساتھ ایک چھوٹا سا arrow نظر آرہ camera type نظر آرہ یہ اس کے علامت ہے کہ یہ extension جو ہے unpacked حالت میں انسٹال ہوئی ہے اور اب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ آئیے یہ ہمارا جو vid IQ ہے یہ ہمارا boost plan میں convert ہوا ہے یعنی تو اب ہم لوگ Chrome کو بند کر کے دوبارہ سے چلائیں گے اب ہم نے اس کو دوبارہ authenticate کرنا ہے پہلے پہلے جیسے ہی میں نے authenticate پہ کلک کیا تو آپ کے سامنے دیکھے گئے اور سے یہ extension آ چکی ہے تو ابھی میں آپ کو کنفرم کرواؤں گا کہ آیا ہمارا جو پہلے بیسک تھا وہ اب convert ہوا ہے یا نہیں تو اس کے لئے ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ کسی ایک ویڈیو کو watch کرتے ہیں تو جیسے اب watch کریں گے تو اب آپ کو یہ دیکھئے گا یہ ویڈ آئیکیو کے ساتھ آپ کو boost لکھا ہو نظر آرہ رہا ہے اور boost plan ہمارا free activate ویڈیو بہت آسان طریقہ ہے اور اس کے مدد سے آپ اس کے جتنے بھی premium features ہیں ان سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو اس ویڈیو کو watch کرنے کا بہت شکریہ آجیس